نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ سفن کانہم بنیان مرسوس میں مخاطب ہوں اسپارکسکولو کالیج سچل کیمپس کے فستیر کے طلبہ سے پیارے بچوں ہم اسلامیات میں جہاد کے چپٹر کے حوالے سے گفتو کر رہے تھے جہاد کی لگوی اسطلائی تعریف جہاد کی اقسام ان کا مختصر مفہوم اور جہاد کی فضیلت کے حوالے سے گفتو کر چکے تھے یہ پیج آپ کے سامنے ہیں آج ہم انشاءاللہ جنگ اور جہاد میں جو فرق ہے اس کو خلاصے کے طور پر پیش کریں گے پہلا فرق جنگ کے لفظی معنی لڑائی کرنا لیکن اس کے برعکس جہاد کے لفظی معنی ہیں وہ کوشش اور جد و جہد کرنا ہے جنگ کے لفظی معنی لڑائی کرنا جہاد کے لفظی معنی کوشش اور جد و جہد کرنا نمبر دو جنگ ذاتی اور دنیاوی مقاصد کے لیے کی جانے والی لڑائی کو کہتے ہیں لیکن اس کے برعکس جہاد اللہ کی رضا اور آلہ کلمت اللہ کے لیے کی جانے والی لڑائی کو کہتے ہیں یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے دن اسلام کو دوسرے عدیان پر غالب کرنے کے لیے کی جانے والی جو لڑائی ہے اس سے جہاد کہتے ہیں نمبر تین جنگ کا مقصد کسی مخصوص گروہ یا فرد کے خلاف جذبہ برطری یا معاشی اور سیاسی غلبے کی تسکین ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس جہاد کا مقصد انسانوں کو تاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا اور ان کے شر سے ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے نمبر چار فاتحین جنگ یعنی جو جنگ کے فتح کرنے والے ہیں وہ ہر ممکن ظلم ستم دہشتگردی اور صفاقی سے کام لیتے ہیں لیکن اس کے برعکس جہاد میں کامیابی کے بعد جو جہاد کے فاتحین ہیں وہ امن اور سلامتی کی فضاء قائم کرتے ہیں نمبر پانچ جنگ جو جنگ ہے جنگ کی صورت میں تباہی پھیلتی ہے جو امراکیں جلائی جاتی ہیں لیکن اس کے برعکس جہاد کی صورت میں امن امن قائم ہوتا ہے نمبر چھ جنگ صرف ہتھیاروں کے ذریعے کی جاتی ہے اس کے برعکس جہاد ہتھیاروں کے بغیر بھی ممکن ہے جیسے جہاد بالعلم جہاد بالکلم جہاد بالمال وغیرہ تو بہر بچوں اسے خلاصے کے طور پر آپ نے پیش کیا اور آپ نے یاد رکھنا ہے آگے انشاءاللہ جو دوسرا چرپٹر شروع ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتوب کریں گے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ